مجاہدین وہاں جاتے ہیں ان کی خاطر لڑتے ہیں اور یہ بہتر بات ہے مجاہدین وہاں جا کر لڑتے ہیں میرے بھائی وہاں جا کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو وہاں لڑنا جہاد بنتا ہے مسلمان کا حق بنتا ہے مسلمان کا 70 سال میں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا خون بھی دیں گے خون کی ضرورت ہے تو ہم خون بھی دیں گے چائنہ کے بھی کچھ مسلمان ہیں جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان کی بے حرمتی کی جا رہی ہے ان کے اوپر تشدد کیا جا رہا ہے اس کے لیے کیوں نہیں ہم بولتے ہیں کہ ہم نے پرسنل ہی ہے ہماری گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا کشمیر کے لیے آئی تک تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں بچے کہ کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہے وہ تو ہمارے سے کہتے ہیں کہ سب کہہ رہے ہیں ہم کشمیر بھی ہمارا ہے ہمارا کشمیریوں سے محبت ہے میں لوگ ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں ایسے تو دلی والوں سے اگر مجھے محبت یا کل کو کوئی ہمارا وزیراعظم اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے ایک وجہ بتائیں کس وجہ کی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے کوئی وجہ ایک بتائیں نا کشمیر ہے ہی پاکستان کا تو اس کی وجہ کیا ہے نہیں مطلب دیکھیں وہ کشمیر انٹرنیشنل جو ان سے فارم پر یہ کہا جاتا ہے انٹرنیشنل فارم پر کہ کشمیر کے لوگ اس کا فیصلہ کریں گے کشمیر کا لوگ فیصلہ کرے تو کشمیر کے لوگ بھی مانتے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا ہے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کشمیر کس کا حصہ ہونا چاہیے پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ پاکستان کا حصہ ہی ہے انشاءاللہ ہم پاکستان کشمیر کو لے کے رہیں گے کشمیر کے لیے ہم اپنا خون بھی دیں گے خون کی ضرورت ہے تو ہم خون بھی دیں گے مجھے یہ بتائیں کہ ہم کشمیر کشمیر کی بات کرتے ہیں 75 سالوں میں آج تک پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کی ہے پاکستان اگر صحیح طریقے سے قدم اٹھائے اور کشمیر کو ایمانداری سے اس کا فکر کام کرے تو کشمیر جلدی آزاد ہو جائے گا کیا کہ آج تک 75 سال میں کشمیر کے لوگوں کے لیے ہم نے کیا کیا ہے جو ہم کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے یا کشمیر کے لوگ ہمارے ہیں ہمیں ان سے بہت پیار ہے آج تک ہم نے ان کے لیے کیا کیا ہے اگر کرتے تو کشمیر نہیں نا کیا نہیں اس لیے ہم کرتے نہیں تو میں یہی کہہ رہا ہوں پھر کس مو سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے ہمارا سے بہتر تو بھیر انڈیا نہیں ہے جو ان کے لیے پروجیکٹس لارا ہے فکر انڈیا کے بڑے کرتے ہیں ہمارے بڑے جو ہیں وہ چور ہیں جو بھی آتا ہے ملک کو لوٹتا ہے چور ہے زلیل ہے کمین ہے سب لوگوں کو جو بیکاری بنا دیئے السلام علیکم آپ کا نام حاجی جعوید عرف حاجی صاحب کیا کرتے ہیں میں خطاتی کا کام کرتا ہوں جی لکھتے ہیں میراج کا سوال یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کا ہونا چاہیے یا انڈیا کا ہونا چاہیے انشاءاللہ کیوں نہیں پاکستان کا حصہ ہے پاکستان کا ہی ہونا چاہیے پاکستان کا حصہ ہے تو پھر پاکستان نے 75 سالوں میں کشمیر کے لیے کیا کیا ہے بہت قربانیاں دیئے ہیں کیا قربانیاں دیئے ہیں اور کیا کیا ہے جانے نشاور کی ہے بہت قربانیاں دیئے ہیں انٹرنیشنل لیول پر بھی انہوں نے بہت اچھالا ہے اچھالا ہے اچھالنے سے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں دیکھیں اب اگر میری جان چلی جاتی ہے کسی وجہ سے تو کسی کے لیے جاتی ہے تو کسی کو کیا فائدہ ہوگا فائدہ نہیں اگر میں کسی کو کچھ کھانے کو دوں گا اگر میں کسی کو سہولیات دوں گا بجلی دوں گا نیٹ دوں گا انہیں جاب دوں گا تو ہی میرا فائدہ ہوگا تو وہ پاکستان نے کیا کیا پاکستان نے بہت کچھ کیا ہے مجاہدین وہاں جاتے ہیں ان کی خاطر لڑتے ہیں اور یہ بہتر بات ہے مجاہدین وہاں جا کر لڑتے ہیں میرے بھائی وہاں جا کے ان کو تنگ کیا جاتا ہے تو وہاں لڑنا جہاد بنتا ہے مسلمان کا حق بنتا ہے مسلمان کا مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ پوچھا جائے کسی پاکستانی سے کہ کشمیر کیوں پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے اس کی کیا ریزن ہوگی دیکھیں جواب تو دینا پڑتا ہے نا لیٹس فول کوئی ہم سے پوچھ ہی لیتا ہے کوئی انڈین پوچھ لیتا ہے کہ کشمیر کیوں پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تو پھر ہم کیا جواب دیں گے الحمدللہ وہ مسلمان ہیں مسلمان بھائی ہیں ہمارا ان سے مسلمان کلمے کا تلق ہے ایسے تو انڈیا کے اور بھی بڑے عصے ہیں جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں پھر وہ بھی پاکستان کا حصہ ہو جائے نہیں یہ بات نہیں ہے وہ پاکستان کی دڑکن ہے وہ کشمیر ریزن بتائیں نا دڑکن سے ایسے تو میں کہہ دوں جی دلی مجھے بہت پسند ہے تو دلی پاکستان کا ہونا چاہیے تو ایسے تو نہیں ہوگا کشمیریوں سے محبت ہے ان لوگوں سے میں وہی کہہ رہا ہوں ایسے تو دلی والوں سے اگر مجھے محبت یا کل کو کوئی ہمارا وزیراعظم اٹھ کے کہہ دے کہ مجھے دلی کے لوگوں سے بڑی محبت ہے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ دلی بھی پاکستان کا حصہ بانجھ نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم لوگوں پوری عوام کو محبت ہے ان سے پورے مسلمان ملکوں کو صرف آپ کو لگتا ہے محبت کی بنا پر کشمیر ہمارا ہونا چاہیے انشاءاللہ کیوں نہیں ہمارا یہ اس کے علاوہ ریزن کیا ہے وہ کشمیریوں کو تنگ کیا جا رہا ہے ان کو وہاں شہید کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ بے حرمتی کی جا رہی ہے ان کو ظلم و تصدد کیا جا رہا ہے اس کی بنا پہ ہم مسلمانوں کا دل دھڑکتا ہے ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکتے چائنہ کے بھی کچھ مسلمان ہے جہاں پہ ظلم کیا جا رہا ہے ان کی بے حرمتی کیا جا رہا ہے چائنہ کے جو ہے مسلمان پریشان آپ کو پتہ ہے اس بات نہیں مجھے اس چیز کا پتہ نہیں وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہے ہائی لائٹ کیا نہیں نا جاتا وہ اتنے ہائی لائٹ نہیں ہے جو ہمارے ہائی لائٹ ہیں ہم ان لوگوں سے دیکھ کر ہم ہمارا دل خون کی حصور ہوتا ہے بہت شکریہ جی السلام علیکم آپ کا نام میرا نام بھائی جی کاشی بھائی جی کاشی جی جی کیا کرتے ہیں میں بھائی جی بزنس کرتا ہوں سبردست میرا آج کا سوال یہ ہے کہ سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم پاکستانی ہمیشہ سے یہ سنتے آئے ہیں کہتے آئے ہیں کہ کشمیر پاکستان کا حصہ ہے کشمیر پاکستان کا ہے تو آج تک پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا ہے مجھے ذرا بتائیں بھائی جی اگر دیکھا جائے تو ایزا پاکستانی میں اس بات کو کنفرم کرتا ہوں کہ ہم نے پرسنلی ہماری گورنمنٹ نے کچھ بھی نہیں کیا کشمیر کے لیے آئے تک پھر کس بات پہ ہم یہ ہر دفعہ یہ کہتے ہیں کشمیر کو چاہیے کشمیر کو انڈی پینڈر چھوڑ دیں کشمیر والوں کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ وہ کن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں وہ ایک لیدہ ایشو ہے کہ کشمیر کو کہاں جانا چاہیے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں پاکستانی تو پاکستان کس بیس پہ دعویٰ کرتے ہیں آپ چلیں یہی بتا دیں کس بیس پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ شروع سے کشمیر ہمارے ساتھ کشمیر کو ہم سے چھین لیا گیا کشمیر کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ہم ویسے یعنی کہ اگر ہم کشمیر کو واقعی اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے ایفٹ کرے عالمی سطح پہ بھی افٹ کریں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مذاقرات سے حال کی جاتے ہیں اگر مذاقرات نہیں ہوتے تو ہمیں کشمیر اگر لینا ہی ہے تو ہم دوسرے ملکوں کی طرح اگر ہم اپنا حق حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم وہی حق اپنا لڑکے حاصل کریں جنگ کر کے حاصل کریں اس کے بغیر بعض چیزیں کشمیر ہمیں نہیں مل سکتا وہ سارے زندگی نہیں ملے آپ نے ہد کہا کہ ہم نے کشمیر کے لیے آج تک کچھ نہیں کیا تو پھر کیا کشمیر کی اوام ہمارے ساتھ آنا چاہے گی اگر کمپیریزن کیا جائے جو پاکستان کے پاس کشمیر ہے اس کا اور جو انڈیا کے پاس کشمیر ہے اس کا آپ وہاں کی ڈیویلپمنٹ دیکھ لیں وہاں پہ ٹرین کی پٹرییاں بیچ رہی ہیں وہاں پہ جی ٹونٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں وہاں پہ ڈیم بان رہی ہیں اور پاکستان کی کشمیر کی اگر بات کی جائے جو پاکستان کے پاس ہے وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے تو پھر کیا پاکستان یا انڈیا کا کشمیر یہ چاہے گا کہ وہ ہمارے ساتھ آئے میں تو اس بات کو یہ ہوں گا کہ آپ کو کہ جو کشمیر ہے ہم نہیں چاہتے کہ کشمیر ہمارے ساتھ ملے ٹھیک ہے لیکن ٹھیک ہے ہم ایزا پاکستان چاہتے ہیں کہ انڈیا کی وجہ سے کہ کشمیر ہمارے ساتھ ملجے ان کی کبھی نہ ہو ان کو گرانٹ دی جائیں وہ ایک لیدہ جیسے گلگت بلتستان ہے وہ اپنے طریقے زندگی گزارے نہ انڈیا انوالو کرے نہ پاکستان انوالو کرے جو کشمیریوں کی مرضی ہے اسی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے بلکل جی پاکستان کی عوام کی رائے آپ نے جان نہیں اور یہ بڑی ایتھنٹک چیز ہے کہ اگر ہم نے آئی تک کچھ کیا نہیں تو کس بیس پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے اگر ہمیں چاہیے ہمیں چاہیے کہ ہم کشمیر کی development کے لیے کچھ کریں کشمیر کی لوگوں کے لیے کچھ کریں تب ہی ہم اس بات کو کہتے ہوئے اچھے لگیں گے کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہمیں ملنا چاہیے کسی اور سے بات کریں السلام علیکم آپ کا نام منظور احمد کیا کرتے ہیں رگڑائی کا کام رگڑائی کا پتھر وغیرہ ماربل کا کام کرتے ہیں آپ کا نام انکل جی محمد اختر آپ بھی ماربل کا کام کرتا ہوں مزدور آدمی ہوں آج کا میرا سوال یہ ہے کہ کشمیر کس کا ہونا چاہیے یہ کشمیر مسلمانوں کا حصہ ہے جو مسلمانوں کے لادہ ہوا ہے جب مسلمانوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یہ کشمیر ہمارا ہے اور ہم لے کے چھوڑے گے انشاءاللہ کشمیر ہمارا ہے تو ہم نے آج تک کشمیر کے لیے کیا کیا ہے یہ بتائیں پاکستان ہے ہم نے بہت قربانی دی ہوئی ہیں وہاں جا کے جنگ لڑی ہیں سب کا سارا کام کیا ہم نے ان سے ساروں سے لڑے ہیں کم سے لڑے ہیں ہندوستان والوں سے غیر مذہب سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں مسلمان وہ تو میں بھی مسلمان ہوں لیکن یہ ہے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں پاکستان یہ کہتا ہے کہ کشمیر ہمارا ہونا چاہیے ایسے ہی ہے تو پاکستان نے کشمیر کے لیے کیا کیا پچتر سال میں یہ تو دیکھو یہ کوشش کرتے ہیں جی لیدہ ہو جائے ہمارے مسلمان لیدہ ہونے کی بات دور ہے جیسے کوئی کام ہوتا ہے کوئی ادھر ریلوے بنا دی ہاں انہوں نے کیا کیا کچھ نہیں کیا آپ بتائیں جی انہوں نے کچھ نہیں کیا پھر ہم کس بات پہ یہ کہتے ہیں کشمیر مارا کشمیر ہماری جان بھی حضر ہے کشمیر کے لیے ہم جانے کے لیے تیار ہیں ابھی بھی ساتھ تم کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہماری جان دینے سے کشمیر کا کوئی فائدہ ہو جائے گا ہماری جان چلی جائے کشمیر ہمیں مل جائے ہمیں اس سے زیادہ اور خوشی نہیں ہے ابھی تک آج تک ہم نے آپ کے مطابق کچھ نہیں کیا کشمیر کے لیے نہیں ہم نے کچھ نہیں کیا بایسے باتیں ہی کرتے ہیں سب اکمران ایسے باتیں ہی کرتے ہیں آجی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں آپ کچھ بولنا چاہیں گے یہ سنتے ہیں میرے بھائیو میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ کہتے ہیں بھئی عمران خان بورا عمران خان بورا یہ عمران خان بورا نہیں ہے یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے ہوتے میں کم دی اب کشمیر کے بارے میں بتایا آپ کو کچھ کیا کہتے ہیں کشمیر ہمارا پاکستان ہے تو پھر ایک ہم کیوں کہتے ہیں بچے کہ کشمیر ہمارا ہمارا وہ تو کہت ہے کہ سب کہہ رہے ہیں کشمیر ہمارا ہے ہمارا ہے سا بات کشمیر ہمارے ہے تو اس وجہ سے ہم بھی کہتے ہیں کہ کشمیر ہمارا آؤں صرف ہم یہی ہماری حکمران کوشش کرے نا کہ انشاءاللہ کشمیر ہمیں ملے گا ہمارے مسلمان بھائی ادھر رہتے ہیں ہاں جی ہماری کوشش ہو جائے گی ہے کہ ہر حال پہ کشمیر ہمیں ملنا چاہیے ملنا چاہیے اسلام علیکم آپ کا نام چودری عمران علی چودری عمران علی کیا کرتے ہیں ماربل کی شاپ ہے ماربل کی شاپ ہے میرے آج کا سوال یہ ہے کہ ہم پاکستانی یہ کہتے ہیں کشمیر ہمارا ہے کشمیر ہمارا ہے تو بتائیں کشمیر ہمارا کیسے ہے کشمیر ہمارا ہے انشاءاللہ اسے ہم لے کے رہیں گے چاہے پاکستان دعو پر اپنی لگ جے کشمیر ہمارا ہے اور ہم لے کے رہیں گے جوتییں ماریں گے ننگا کریں گے انڈیا کو جیسے بھی کریں گے اللہ کی فورس ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی فورس ہمارے ساتھ ہے آج تک پھر پاکستان نے ہم لوگوں نے کشمیریوں کے لیے کیا کیا ہم ان سے اتنی محبت کرتے ہیں تو آئی تک 75 سال میں ہم نے ان کے لیے کوئی بات بتائیں کوئی کام بتائیں ایسا جو ہم نے ان کے لیے کیا ہماری حکومت نے کچھ نہیں کیا یہ شرم والی بات نہیں ہے یہ شرم والی بات ہے ہماری گورنمنٹ کچھ نہیں کرتی جلسے جلوسوں کے علاوہ یہ بہت میند کا کام ہے بڑے جذبے کا کام ہے یہ جنگ سے ملے گا ویسے نہیں ملے گا یہ ڈڑتے ہیں نوازشلی حکومت ویسے ان سے بہت زیادہ ڈڑتی ہے ان کا دوستان ہے سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آئی تک ہم نے کشمیر کے لیے کچھ کیا نہیں پاکستان نے ہم لوگوں نے تو پھر کشمیری کیوں چاہیں گے کہ وہ پاکستان کا حصہ بنے اگر انڈیا کی بات کی جائے وہ وہاں پہ ریلوے بھی بچھا رہا ہے وہ وہاں پہ بڑی بڑے آرگنیزیشن کی میٹنگ بھی یہ ہماری عوام کو یہ بات مانتے ہیں یہ ہماری عوام کو اختیارات ملنے چاہیے کہ ہم کشمیر لے سکتے ہیں